بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایے ناظرین اکرام آج ہم اپنے ساٹھویں سبق کا آغاز کرتے ہیں ساٹھویں سبق میں جو آج ہم نے مرقب حروف لکھنے ہیں وہ میم کی تختی میں سے ہیں آئیے ملحظہ فرمائیں ملحظہ فرمائیں ہوتا ہے مر میں تو یہاں سے جو اس کا فاصلہ ہوتا ہے یہ بھی ڈیٹ کت کا ہوتا ہے پھر یہ نیچے رے ہیں تو یہ ایک دو اور یہ اڑی کت پونے تین کت بھی ہو جائے تین بھی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے یعنی اس کی گلائی آئے یہ ادھر یہ ہے اس کا طریقہ اور آگے یہ تقریباً میم پوری مشک میں یہ ڈیٹ کت ہی دکھا جاتا ہے پوری مشک میں ڈیٹ کت ہی دکھا جاتا ہے 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 یہ پہلے میں بتا چکا ہوں یہ خط نس تعلیق کی جو بناوٹ ہے وہ اسی طرح کیسے ہے یعنی عمودن ہوتا ہے یہ عمودن دہرے کو تو آپ کو پتا ہے یہاں سے یہاں تک اڑھائی کت اور یہ ساڑھے تین کت پنے چار کت بھی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے نیچے پر یہ اڑھائی کت اس کے بعد یہ سین یشین کشش موسیقی 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 اس کی جو بنا ہوتے ہیں یہ اوپر تین قط ہوتا ہے اوپر سے یہ تین قط یہ ملے گا یہاں سے پھر نیچے یہ چار قط ہوتا ہے یہ اس کی لند یہاں پہ آکے ملتی ہے یہ دیکھیں یہ چار قط اور یہ تین قط اس کے بعد میم سواز ملتی ہے یہ بیج تربوز سواز میں بیج تربوز ہوتا ہے سواز میں بھی سوازیت شیپے سوازیت سواز Стوان سوازیت 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 یہاں کا جو فاصلہ ہوتا ہے یہ ادھا کت کا تقریباً فاصلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے اون اکت ہو جائے تو فرق تقریباً نہیں پڑے گا تو فرق تقریباً اسی ملتی ہے تو اب یہ میم تو ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے اور طے میں یہ بیج خربوز اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق تمام ہوتا ہے تو آج ہم نے پانچ مرکب حروف لکھے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق تمام ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ملتی ہے